الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یکیدون کیدہ و اکید کیدہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم و نحن علی ذالکل من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین تمہیں کیا ہو گیا اے سرفروشو کے آس تینوں میں ڈالے جا رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا اے سرفروشو کے آس تینوں میں ڈالے جا رہے ہیں وہ سانپے جو ہیں فتنے سراسر اٹھو اب ظلم ڈھائے جا رہے ہیں انہیں کیا خوف طوفانوں کا ہو گا جو طوفانوں میں پالے جا رہے ہیں محترم مکرم لائے کے ست تقریم حضرات علماء کرام مہمانان گرامی اور جملہ سامین اعزام آج کے اس پروکار تقریری مقابلہ میں میرا موضوع سخن عالم اسلام پر آستین کے سانپوں کی یلغاریں ہیں دعا ہے کہ مولا کائنات ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر اپنی رحمت کاملہ کی بارش نازل فرمائے سامین محترم یوں تو ہر میدان اور ہر محاص پر اسلام کو کفر اور دجل کے سرکش لشکریوں کا سامنا رہا لیکن اگر ہم تاریخ عالم کا تھوڑی گہرائی سے جائزہ لیں تو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ان نمک حرام آستین کے سانپوں سے پہنچا جو منافقت کا لبادہ اوڑ کر آستینوں کے ساتھ چمٹے رہے اور جست امت کی رگوں میں پوری قوت کے ساتھ دوڑتے رہے اور آج تک اپنے خونین پھنوں کو لے کر امت کی شان و شوکت سطوت و عظمت اور ترقی کو تار تار کر دینے کے در پائے ہیں امت مسلمہ کی گود میں پرورش پانے والے یہ ازدہے اتنے خوفناک اور بھیانک ہیں کہ ان کی فتنہ گری نے چند سو یا ہزار مسلمانوں کو نہیں بلا شبہ لاکھوں مسلمانوں کو کرنوں تک متاثر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان محسن کشغداران ملت کے پروپیکنڈوں کا تذکرہ یقیناً نفع مند ہوگا کیونکہ اس زمانے میں آستین کے سانپوں کی مانوی اولاد پچھلے کسی بھی دور سے زیادہ پھل پھول رہی ہے تو پھر سنیے اسلام کی نو زائدہ مسلم ریاست کو سب سے پہلے جس آستین کے سانپ سے واسطہ پڑا وہ عبداللہ بن عبی ہے اس گھٹیا ترین شخص نے اپنی عیاری اور مکاری سے اسلام اور مسلمانوں کو جس طرح ذکھ پہنچانے میں کردار ادا کیا تاریخ شہد ہے کہ یہ نقصان اس کے ہمجولی سردار ابو عامر راہب کے نقصان سے کہیں بڑھ کر تھا اس کے شیطانی دماغ نے اسلام کے خلاف وہ منصوبے اور سادشیں کی کہ اسلام کو اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا اور اس کی طرف سے قائم کردہ تند و تیز طوفان اتنے بھیانت اور کثیر تھے کہ قریب تھا کہ اسلام کی بقا خطرے میں پڑ جاتی یہ تو اسلام کی حقانیت اور سچائی کا ثبوت تھا کہ تمام تربعے اور حوصلہ شکن حالات کے باوجود یہ محط پھلتا اور پھولتا ہی رہا اور بڑے بڑے فتنیں اس کی صداقت و سچائی سے تکرا کر پاش پاش ہو گئے پھر جیسے جیسے اسلام پھلتا پھولتا گیا اور اس کی فتو ہاتھ میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو تاغوت اور اس کے لشکریوں کی سادشیں بھی گہری ہوتی چلی گئیں اور آستین میں پلنے مالے سام بھی بڑھتے چلے گئے چنانچہ خلافت راشتہ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا راضیت اور خارجیت کی بنیاد رد کر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے پھر خلافت عمویجہ مروانیجہ اور عباسیہ میں اس کے فرزندان شر اپنی چھیرہ دستیوں سے اسلام کے روشن چہرے کو مسکنے کی کوشش کرتے ہوئے ملتے ہیں ان سادشی سامپوں میں ایک بیانک نام حسن بن سباہ کبھی ہے اس ملعون شخص نے نام اور عالم دین امام موسک کے درسگاہ میں زانوِ طلم مستع کیا نظام الملک توسی اور حکیم عمر خیجام جیسے اساتین علم کی رفاقت میں علم کی بلندیوں تک پہنچا مگر جب عمالی میدان میں کارنامے سر انجام دینے کا وقت آتا ہے تو یہ ملعون ملک و ملت کا سب سے بڑا غدار بن کر ابرتا ہے اور اپنی فطری شقاوت اور کمینگی سے عالم اسلام خصوصاً نیک بادشاہوں وزیروں اور علماء قتل کراکے اپنی بتینتی کا ثبوت پیش کرتا ہے اس کے علاوہ خلافت بنو عباس کو تباہی کی طرف تکیلنے والا ابن علکمی اور خلیفہ ناصر خوارزم شاہ کو کم ہمتی پر اوبارنے والا بدر الدین عمید خوارزم کے بیٹے جلال الدین کو میدان جنگ میں بے دست و پات چھوڑ دینے والا سیف الدین اغرق اور اندرس کے مسلمانوں کو بے جار و مددگار نصارہ کے رحم و قیم پر چھوڑنے والا ابو عبداللہ اسی طرح برے صغیر کو سامراجیت کی غلامی میں دھکیلنے والے میر جعفر میر صادق مادی علی خان راجہ خان اور عظیم مجاہد سید احمد شہید کو بارا کوڑ کے میدان میں دھوکہ دینے والے بیانک صاحب یار محمد خان خادی خان پائندہ خان اور محمد خان پشاوری ایسے پھپوڑوں کی صورت میں ظاہر ہوئے جن کی بدبو آج تک محسوس کی جا رہی ہے سامین محترم اسی پر بس نہیں مسلمانوں کو اقتصادی ترقی کا جھانسہ دے کر انگریز کی غلامی میں جھونکنے والے اور عظیم مفکر کے لبادے میں اٹھنے والے اس خطرناک فتنے کی خبر طریجی ہے جس کے غلیظ ترین افکار و نظریات امت کے نوجوانوں کو غداری پر اُبھار رہے ہیں اور شعوری غیر شعوری طور پر غیروں کی آلہ ایک کار بننے پر مجبور کر رہے ہیں جی ہاں مرسا قادیانی کی طرح سر سید احمد خان بھی انگریز کی طرف سے ہندوستانیوں کو ملنے والا ایک توفہ ہی تھا جس نے اپنے میٹھے زہر سے مسلمانوں کی سوچ اور فکر کو بدل کر رکھ دیا اور نظریاتی جنگ میں ایسے غدارانہ کارنامے سر انجام دیئے جس سے وہ انگریز کی آنکھوں کا تارہ بن گیا یہ سر سید اور مرسا قادیانی کی کوشش ہو کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے سرف میں سر زفر اللہ، ڈاکٹر عبدالسلام، جنہ یحیہ اور جنہ نیادی جیسے آستین کے ساتھ ظہور پدیر ہوئے اور ہو رہے ہیں